تو سنجو بابا نے جی دو میٹوں میں دو سو کر دی ہیں اب دیکھ اس کے بعد آپ نے کھلی ڈلی سنجو سانگسن سے مارک آئی اس نے طبیعت سے دویا ہے آپ نے گندی بولنگ کی اس نے پورا پورا اس نے جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھایا اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ افریقہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی یار ہم یہ تو پتہ لگیا ہے کہ انڈیا is one of the strongest team ان کے سامنے میرے خیال میں مجھ نہیں لگتا کوئی ٹیم ٹھہر پائے گی اور بنتا بھی نہیں ہے یار ان کے پاس بولنگ پوری بیٹنگ پوری اور سنجو نے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے کیا زبردہ شورٹ انبلیویبل لگاتار دوسرا سو کی ہے کہاں پہ ڈربن کے میدان پہ اگیسٹ ساؤت افریقہ یعنی ساؤت افریقہ کے بیک جارڈ میں جا کر سو کرنا 47 بال کے اوپر اپنے آپ میں ایک کمال ہے جو کھیلتے ہیں اور وہ دھو بی موڈ میں ہوتے ہیں جس طرح وہ آتھ ہے وہ چھکے ہی مارتے ہیں کمال پرفارمنس ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ سے ایسے جیتنا مار دینی میں کہتا ہوں کہ کوئی ایزی کام نہیں اس ٹیم کے ساتھ میں سنجو بابا اوپننگ کرنے آئی تھے جو اپنا لاس میٹ میں انہوں نے سو کر رہا تھا اگیسٹ بنگلہ جیسے اور آج بھی انہوں نے صرف اور صرف پچاس گولوں پہ ایک سو سات ان بنائے جس میں سات چوکے اور دس چھکے انہوں نے اپنے ایچ سو سات رن میں ایٹی ایک رن بانڈیز سے بنائے اور جس میں لمبے لمبے چھکے کون سے چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے چھکے اور اس پیچلی بیک فٹ پہ اور میرے خیالے جیت گئے ایچ سٹ رن سے انڈیا جیتا ہے اور بگ بٹری ہے جی آہ تو سنجو بابا نے جی دو میچوں میں دو سا کر دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پورٹ علیزبت میں تو سنڈے کو میچ ہوگا آیا تیسرا سا کرتے ہیں وہاں پہ اس کے لیے بھی کل پروگرام کریں گے تو جس بندے کی فارم لگی ہوئی ہے سجو سیمسن جس نے ابھی بنگلہ دیش کے خلاب بھی سورن کیننگ کھیلی تھی آپ نے اس کے سامنے سپنر لگا دیا بھائی جیسی کنڈیشن بھی ہو جہاں پہ بول اگر بریک ہی نہیں ہو رہا وہاں سپنر لگائیں گے تو وہ تو رن کرے گا نا اس نے سپنر میں مار کے اپنا جو کانفیٹنس دا وہ واپس لے آیا اس کے بعد آپ کڈزے کو لائیں وسیم اکرم کو لائیں میگرا کو لائیں ڈیل اسٹین کو لائیں جس کو بھی لائیں آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ نے اس کا بلہ کھلوا دیا اس کے بعد اس نے اس نے مارنا ہے کیونکہ اس کی فارم اچھی تھی اور اتنی گندی بولنگ ہوئی ساؤتھ افریقہ کی طرف سے یہ تو یہ تو شکر کریں کہ جلدی آؤٹ ہو گیا آخری آخری جو وہ چار پانچ آور تھے وہ برے کھیلے انڈیا نے ورنہ یہ تو دو سو تیس چالی سرن تھے کم از کم اس کے بعد آپ نے کھلی ڈلی سنجو سامسن سے مار کھائی اس نے طبیعت سے دویا ہے آپ نے گندی بولنگ کی اس نے پورا پورا اس نے جو ہے وہ فائدہ جو ہے اٹھایا اور وہ ضرور اس نے فائدہ اٹھایا بانڈری چھوٹی تھی پیچھے بول کیے جا رہے مو پہ کیے جا رہے وہ جتنا دھو سکتا تھا اس نے ساؤتھ افریکنس کو دھویا ہے اور وائد کوٹسے تھا جس نے تین آؤٹ کیا اور اس نے بہت اچھی بولنگ کی نائنٹی نائنٹی پلس پہ وہ گیا اس کے علاوہ کسی نے بھی اچھی بولنگ کوئی بھی کیسے مطلب یعنی پانچ چھے بولنگ میں تین تو پرچی کھیل رہے تھے تو کیسے ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اچھی بولنگ کرے گا اس کے بعد اب آپ انڈیا جیسی بولنگ لائن اپ کے اگینس ساؤتھ افریقہ اگر دوستو جو ہے وہ تین نن کا ٹارگٹ اس نے پر چیز کرنا ہے تو بھائی آپ کو سرکل تو پھر اچھا کھیلنا پڑے گا آپ کیسے کھیلیں گے ہرشدیب کافی ٹائم سے کھیل رہا ہے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے عویش جو ہے وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا اب مجھے لگتا ہے ریگولر شاید وہ ٹی ٹونٹی سے کھیلے وہ جب بھی آتا ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے وشنوی جو ہے وہ ہمیشہ پرفارم کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ ورن جو ہے چکرورتی یہ ہمیشہ پرفارم کرتا ہے دیکھیں اگر آپ نے انڈیا کے اگیز رنس چیز کرنے تو سب سے پہلے تو بھائی جس ٹیم نے رنس چیز کرنے ہو تو یہ سب سے پہلے سوچیں کہ ان کے پاس ہوتے ہیں سپنرز اچھے کیونکہ ظاہر سے باتا ہے جس کنڈیشن میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ اگر ان کے پاس یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس سپنر نہیں ہیں ان کے پاس بھرے بڑے انڈیا کے پاس سپنرز تو جو نئی بھی کھیل رہے ہیں جو جو نئے لڑکے کھیل رہے ہیں وہ تو ہے ہی جو ابھی ویٹ ویٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ آپ نے ان کے آئی پی ایل میں دیکھا ہوگا بے تاشا قسم کے ان کے پاس سپنرز کی جو کالٹی ہے ورائٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ان کے خلاف اگر آپ نے رنس چیز کرنے تو کرنے پڑیں گے سنجو نے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے کیا زبردست شارٹس انبلیویبل اور یہی ٹیلنڈ ہے کہ آپ اس کو ایک پھیر چانس دیں لمبا چانس دیں مجھے اب نظر آتا ہے کہ ایسے نہیں سوریا کماری آدب نے اور گوتم نے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھلایا کہ دل میں کوئی بات نہ رہے سنجو کے کہ دو میچ اس میں نہیں ہوا تو پھر ڈروپ کر دیا تیسرا دیا سو کیا آج اس نے دوسرا سو کر دیا ٹاپ کی ٹیم کے خلاف جو ابھی ورلڈ کپ کا فائنل کھیل لی ہے یہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ورلڈ کپ کا فائنل کھیل لی ہے جو اپروچ جو بالنگ ہو رہی تھی جو بیٹنگ ہو رہی تھی کمال پرفارمنس ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ سے ایسے جیتنا مار دینی میں کہتا ہوں کہ کوئی ایزی کام نہیں اس ٹیم کے ساتھ ایسے پلیئروں کے ساتھ جو صرف بیک اپ پلیئر سے تیار کیے جا رہے تھے ایسے کھلایا جا رہا تھا اور بڑی ٹیم کے اخلاف روی بیشنوی تین وکٹیں اس کے بعد ورنچ اکروہتی نے جیسے بالنگ کیا پچیس رنزے کے تین وکٹیں دو وکٹیں عویش خان نے ایک وکڑ حشدیب سنگھ نے ایڈا مارکرم کو کورڈ بینڈ کروایا دیکھیں بالنگ بیٹنگ کیپٹنسی زبردست رہی ہے اور ایسا ہی سٹارٹ انڈین ٹیم اور اس ٹیم کو ہم اس لیے زیادہ میں کریٹ دے رہا ہوں کہ یہ ٹیم نے فیل نہیں ہونے دیا کہ یار گمرا نہیں ہے کلدیب نہیں ہے سراج نہیں ہے اور براٹ نہیں ہے روہت نہیں ہے وہ چھوڑ گئے ہوئے کرکٹ اس کے بعد جیس وال نہیں ہے گل نہیں ہے اب کتنے پلیئرز ہیں اس کے باوجود اس ٹیم نے اس ٹیم سے ٹی ٹونٹی میچ جیتا مجھے لگ رہا ہے کہ ساتھ افریقہ کے لیے مشکل ہوگی اس ٹیم سے جیتنا ہے یہی مومنٹم یہی اپروچ کے ساتھ کھیلتے رہے ایکسیلنٹ پرفارمنس ٹیم انڈیا کی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوریا کماری آدب اگلے دو چار مہینے میں بیس کیپٹن بن جائے گا جیسے وہ کیپٹنسی کر رہا ہے جیسے اپنے بولروں کو یوٹلائز کر رہا ہے اور فیل پلیسنگ دیکھے کتنی زبردست ہے اور بیٹنگ میں بھی یہ نہیں فیل ہونے دے رہا ہے پریشانی نظر آتا کہ میرے مین پلیس نہیں ہیں اپروچ دیکھیں کہ اپنی گیم کلیریٹی ہے ساری تو مرے خیال سے ویسی بڑی پرفارمنس کر کے دکھائی ہے ایکسیلنٹ پرفارمنس اور بڑا اچھا سٹارڈ رہا ٹی ٹی ٹونٹی میں اور پہلا میچ جیسے جیتے ہیں اور جیسے بورے طریقے سے ہرائیا سکسٹی ون رن سے مارجن سے ہرائیا لگاتار دوسرا سو کی ہے کہاں پہ دربن کے میدان پہ اگیسٹ ساؤت افریقہ یعنی ساؤت افریقہ کے بیک جارڈ میں جا کر سو کرنا 47 بال کے اوپر اپنے آپ میں ایک کمال ہے اور یہ ٹیم انڈیا کے لیے کیوں ضروری ہے بلکہ انڈیا کرکٹ کے لیے کیوں ضروری ہے وہ انڈیا کرکٹ جس کے فینس تھوڑے مایوس تھے کہ بھائی تین ٹیس میچس کی سیریز ہم اپنے گھر میں ہاریں گرچہ وہ ٹیسٹ ہے یہ ٹی ٹونٹی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور ٹیم بھی کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے اس میں مگر یہ انڈیا کو بھی اپسیس کو سوچنا ہے مطلب بائی چانس ایسا ہوا کہ ٹی ٹونٹی کی نئی کی نئی ٹیم ہے ان کی بٹ انہوں نے جیت لی کہاں پر ساؤت افریقہ کے ڈربان دیکھیں کوئی بھی ٹیم ہے وہ چاہی زمبابوی کیوں نہ ہو اپنے گھر کے اندر تگڑا کھیلتے ہیں سب ہی اچھا ڈربان دیکھیں کہ شاید پندرہ آور میں اکسو سبتر رنس تھے تو پچھلے پانچ آور میں لاس پانچ آور میں بتیس رن بنے ہیں جب پانڈیا بھی تھے اور رنگو سنگھ بھی کھیلے ہیں تو وہ فلو نہیں بنا پائے جو سندو سیمسن نے اوپر سے بنایا اگر وہ فلو بھی بن جاتا تو یہ تقریباً دو سو پچیس تیس تک کا رن بن سکتے تھے مطلب وہی فلو اگر چل رہا ہوتا تو یہ ون سنگل مین شو آپ کہہ سکتے ہیں سندو سیمسن کا مگر کمال کھیلیں لگاتار دو سو انہوں نے کی ہے اور یہ پچھے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گرون بتایا وہ اس لیے بتایا کہ ہم ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کی اب بات کر لیں بلکہ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دی یہ تین کنٹریر میں یہاں پہ یہ چیز چلتی ہے یا to some extent و افغانستان میں بھی چلنا شکل ہوگی کوئی پلئر تھوڑا سا فلاپ ہونا تو اس کے پر بات کی جاتی ہے جب اس کو فیر چانس نہیں دے جاتا سنجو سیمسن کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں چارہ پہلے نمبر پہ بھی کھیلا چھٹے نمبر پہ بھی کھیلا اور اس طرح سے اور کوئی کانٹینیو چانس اس بندے کو نہیں ملا تھا کبھی بھی کبھی برات کولی دریس کر رہے ہیں تب کھیر رہے ہیں کبھی رہوی شرما دریس کر رہے ہیں تب کھیر رہے ہیں پھر ورلڈ کپ یا کوئی بڑا ایونٹ آتا ان کو بٹھا دے جاتا ٹیم میں نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس وقت یہ ہوتا کہ مین ٹیم اب بنی ہے اور اس لیے سنجو سامسن کے ضرورت نہیں ہے تو اب آپ کا کانٹرینس تھوڑا سا وہ ہوتا ہے لگاتار دو سوکی ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشن میں ڈیفرنٹ اپنین کے سامنے اور کمال بلے بازی کیا آئی پیل کے اندر تو بہت سے لوگ ان کو دیکھتے بھی اور مانتے بھی کمال کے وہ ہیں اور اس کے علاوہ بشنو ہی مجھے بڑے پسند ہیں جو ٹی ٹونٹی میں ان کی جو بالنگ ہے میں نے انڈر نائنٹین سون کو دیکھ رہا ہوں he's a very good ٹی ٹونٹی بالر بٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ٹی ٹونٹی تک ٹھیک ہے ونڈے فارمٹ کے اندر شاید اس طرح سے وہ اتنے نہیں ہیں ونڈے فارمٹ میں پھر ان کے پاس ویسے بھی کلدیو آیا تھا اور رویندر آ جاتا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے اور اکثر پٹیل بھی ان کے ساتھ میں ہیں ساتھ میں چکربتی بھی تھے تو کل ملا کے ایک اچھا ان کا بنا بٹ مجھے لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ سے یہ امید نہیں تھی کہ بلکل ہی ون سائیڈیڈ ہوگا میں دیکھ رہا تھا بیس بالوں پر سترہ رن تھے بیس بالوں پر اکیس رن انیس رن تھے کس کے کلاسن کے کس کے وہ ملر کے مطبع آپ اپنے گھر میں کھیہ رہے ہیں اور اس طرح سے کھیہ رہے ہیں دوسری سنچری لگائی ہے دو کنزیکیٹیو میچوں میں اور چھکے مارے ہیں دیگراؤنڈ کے چاروں طرف ساؤت افریقہ میں ایک چیز ایس ایس ای بیٹس مین باؤنس ہوتا ہے سین بھی اکثر ہوتا ہے مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہے وہاں پر بھائی آپ اگر وہاں پر شوڈ مار دے ہونا اور کنیکٹ ہوتی ہے تو دور چھکے جاتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملے آج جو چھکے سیمسن کے بلے سے جو آگ نکل رہی تھی آج اور وہ دور دور تک جا رہی تھی وہ دیکھنے کا مزہ آیا اور ساؤت افریقین بولرز بھی کئی دفعہ حیران نظر آئے جس طرح کے شوڈز جو ہے سنجو سیمسن نے مارے ہیں اور چوکوں کی دھوم ان کے جب بھی وہ باری لیتے ہیں اتنی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ جب بھی سنجو کھیلتے ہیں اور وہ دھوبی موڈ میں ہوتے ہیں جس طرح وہ آتھ تھے وہ چھکے ہی مارتے ہیں اور انہوں میچ کو اگر ایک پلیئر آپ کا بھائی سنچری کر رہا ہے ایک پلیئر نے آپ کے ٹی ٹوینٹی میائی میں سنچری کر دی اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میچ کے اندر آنا سنجو اکیلہ ہی میچ کو کوئی دور لے جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی انہوں اتنا کی ایکسپشنل پرفارمسز ہمیں بھارت کے پلیئر کی طرف سے نظر نہیں آئی ایک سنجو سیمسن کی نظر آئی اور وہ ہی کافی تھی باقی ساتھ ساتھ کیا ان کے جو پارٹنرشپ رہی سوریا کمار یادف دینجرس لگ رہے تھے دینجرس پلیئر ہیں آتے ہی انہوں نے انٹینٹ شو کیا باؤنس تھا پچھ میں یادزی نے جب انہیں بال کیے تو شورڈن وائٹ تھے کٹ والے تھے برے بال تھے مس کر گئے بھائی اس لئے مس کر گئے باؤنس تھا ایسی سے گیا بھائی تھا تھا ٹائم لگتا ہے لیکن تیسرے ہی بال پہ جو سٹمپ کے اندر تھا اور آن دی اب انہوں نے جو سامنے مارا ہے وہاں سے انہوں نے انٹینٹ شو کیا اور بتایا کہ میں سندستان سائیڈ کا کپتان ہوں اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے کہ مجھے جو ہے ایک تون سیٹ کرنی ہے مجھے پوری ٹیم دیکھ رہی ہے میں لیڈر ہوں مجھے یہ کرنا ہے اس کے بعد آتے ہی جو انہوں نے تیسرے بال پہ شوٹ مارا ہے انہوں نے انٹینٹ شو کیا اور جب آپ کا لیڈر انٹینٹ شو کرتا ہے پوری ٹیم کو کلیئر میسیج جاتا ہے اور وہ دینے میں وہ کامیاب رہے اس کے بعد دیکھئے کہ ان لکی رہے پارٹنرشپ ان کی اچھی گئی جو شوٹ مارا وہ اوپر چلا گیا ایلیویشن ان کو زیادہ مل گی رینج نہیں ملی وہاں پہ رینج چاہیے تھی اس شوٹ کے لیے لیکن جو ان کی پارٹنرشپ رہی سنجو سیمسن کے ساتھ وہ ایک گیم چینجر تھی اس کے بعد تلک آئے تھوڑے سے انہوں نے سکور کیے ایک پلیئر جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو یوراج سنگھ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں جب بھی ان کے کوئی انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں اپنے ہی پنجابی سٹائل کے اندر ان کا ایک سٹائل ہے بادشاہی سٹائل ہے اسی سٹائل کے اندر جو ہے نا خیر ہماری تو بڑی یادیں ہیں یوراج سنگھ کے ساتھ کیا زبردست پلیئر کیا چھکے انہوں نے مارے میں ہیں مجھے یاد ہے کہ جو میش پاکستان کے ساتھ ان کو عورتوں نے ستر پچھتر سکور کیا تھا غالب ان محالی میں پتہ نہیں کہا تھا اور جو چھکے وہ اس میش میں لگا رہے تھے وہاں سے میں جو ہے نا ان کی بہت زیادہ مجھے میں نے پہلی دفعہ لائیو کسی کو اس طرح چھکے مارتے ہوئے دیکھا تھا وہ یوراج سنگھ تھے اور یوراج سنگھ جیسے پلیئر اگر کسی پلیئر کو جو کہ ابھی شیخ شرمہ غالباً ہے ان کو ریٹ کرتے ہیں تو میں انتظار کر رہا ہوں ابھی شیخ شرمہ کی اس طرح کی باری کا کئی نہ کئی بہت کھلا کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر بال پہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ارلی ہون ہون آپ کو کبھی کبھی ایک ادھی اننگ چاہیے ہی ہوتی ہے ایک اننگ لگ جائے انسان یہی سو تو ہیلو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک سیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے جو انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ہونے والا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہے اس کے اندر جو سنجو سیمسنگ ہے اس نے ستک جڑ دیا ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر ان کا لگا تھا یہ دوسرا ستک ہے جیسا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے باغلہ دے سے خلاب بھی ایک ستک لگایا تھا اور اب انہوں نے دوسرا ستک بھی لگا دیا ہے ٹیم انڈیا کی ایسی بیٹنگ دیکھ کر پاکستانی میڈیا بھی اکھا بکھا ہو گیا ہے تو دوستو کیسے لگیا آپ کو یہ ویڈیو اور کیسے لگا آپ کو جو پاکستانی میڈیا ہم کا یہ ریکشن ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر جرور بتائیے اپنی رائے جرور دیجئے اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے جہین وندے ماترم اپنا خیال رکھیے سنجو سیمسنگ کا ساتھ دیتے ہوئے تلہ کوئر بانے بھی 31 سن منائے تو دوستو کیسے لگیا آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر جرور بتائیے اپنی رائے جرور دیجئے ساتھ ہی کے اندر دیکھتے رہیے وندے انڈیا نیوز ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے جہین وندے ماترم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کرنا نہ بولے میلا ٹی ٹوانٹی میچ ہے اس کے اندر جو سنجو سیمسنگ ہے اس نے ستک جڑ دیا ہے ٹی ٹوانٹی کے اندر ان کا لگا تھا یہ دوسرا ستک ہے جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ انہوں نے باغلہ دیشی خلاب بھی ایک ستک لگایا تھا اور اب انہوں نے دوسرا ستک بھی لگاتی ہے ٹیم انڈیا کی ایسی بیٹنگ دیکھ کر پاکستانی میڈیا بھی اکھا بکھا ہو گیا ہے تو دوستو کیسے لگیا آپ کو یہ ویڈیو اور کیسے لگا آپ کو جو پاکستانی میڈیا